اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان اور اسے بولنا سکھایا آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان اسی نے آسمان کو بلد کیا اور اسی نے ترازو رکھی اللہ تتغو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو واقیم الوزن بالقشط ولا تخشر المیزان انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو والارو وضعها للانام مخلوق کے لیے زمین بچھا دی فيها فاکہت والنخلدات الاکمام جس میں میوے ہیں اور خوش والے کجور کے درخت ہیں والحب بالعصف والریحان اور خوشبودار پھول ہیں بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیک ری کی طرح تھی وخلق الجان من مارب من نار اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلائی ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے رب المشتقین رب المشتقین و رب المغربین وہ رب ہے دونوں مشتقوں اور دونوں مغربوں کا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو آئے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مرد البحرین التقین بينہما بردخ اللہ بغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان اس نے دو دریہ جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان دونوں میں سے ایک آر ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے بس اپنے بروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برامت ہوتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اور اللہ کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں صرف تیرے رب کی ذات جو عزمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبئی آلائی ربکما تکذبان جنوں اور انسانوں کے گروہوں ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض من اقطار السماوات والارض فانفذون لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جنات و انسان اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلب اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے فبئی آلاء ربکما تکذبان پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یرسل علیکما شواه من نار ونحاش فلا تنتخران تم پر آگ کے شولے اور دعا چھوڑا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فبئی آلاء ربکما تکذبان پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فائذن شفقت السماء فكانت وغدتا کتہان فبئی آلاء ربکما تکذبان بس رب کے آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیومئذ لا يسأل عن دنبی انسو ولا جان فبئی آلاء فبئی آلاء ربکما تکذبان اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماهم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذوا بالنماشی والاقدام گناہکار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے ان کی پہشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے فبئی آلاء ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے هذه جہنم التي يکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبین حمیم آن یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چک کر کھائیں گے فبئی آلاء ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَعْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دراؤ تو جنتیں ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے زواتا افنان فبئی آلاء ربکما تکذبان دونوں جنتیں بہت سی تہنیوں اور شاقوں والی ہیں بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیہما عینان تجريان فبئی آلاء ربکما تکذبان ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیہما من كل فاکہت زوجان فبئی آلاء ربکما تکذبان ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے مہموکی دو قسمیں ہوں گی پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے متکین علا فرش بطائنها من استبرق متکین علا فرش بطائنها من استبرق جنتی ایسے فرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز رشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بلکل قریب ہوں گے فبئی آلاء ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیہن قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف لم يتمثن انس قبلہم ولا جان وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی ہورے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا فبئی آلاء ربکما تکذبان بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے بس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے فبئی آلاء ربکما تکذبان بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے ومن دونہما جنتان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فبئی آلاء ربکما تکذبان بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مدہامتان فبئی آلاء ربکما تکذبان جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے فیہما عینان نخزاقتان فبئی آلاء ربکما تکذبان ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمیں ہیں پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہما فاکہتون والنخل ذات الأقنام فیہما فاکہتون ونخل ورمان ان دونوں میں میوے اور خجور اور انار ہوں گے فبئی آلاء ربکما تکذبان کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تقزیب تم کروگے فیہن خیرات حسان فبئی آلاء ربکما تکذبان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے حور مقصورات في الخیام فبئی آلاء ربکما تکذبان گوری رنگر کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے لم يتمثن انس قبلهم ولا جان فبئی آلاء ربکما تکذبان ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تقزیب کرتے ہو متکین على رفرف خضر وابقری حسان فبئی آلاء ربکما تکذبان سبز مسندوں اور اندہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام صدق اللہ العظیم تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال فالا ہے اعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تتغوف المیزان الا تتغوف المیزان فيها فاکهة ونخلدات الیکمام والحب بالعسف والريحان فبئی آلاء ربکما تتذبان ربکما تتذبان رب المشتقین رب المشتقین رب المشتقین رب المشتقین رب المشتقین رب المشتقین فبأی آلاء ربکما تكذبان كل من عليها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبأی آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأی آلاء ربکما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوه لا تنفذون إلا بسلطان فبأی آلاء ربکما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاش فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تكذبان فإذا شفت السماء فكانت وغدتا كاتهان فبأی آلاء ربکما تكذبان فیومئذ لا يسأل عن دنبه انثور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشد ويثدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تتغو في المیزان وأقیم الوزن بالقفط ولا تخشر المیزان والأرض وضعها للأنام فیها فاکهة ونخلدات الأكمام والحب بالعسف والريحان فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الإنسان من صنصال كالفخار وخلق الجان من مال من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشتقین رب المشتقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین انتقیان بینهما بردخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكذبان يخرج منهما اللؤنؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبأی آلاء ربکما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأی آلاء ربکما تكذبان سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تكذبان یا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفروا من اقطار السنان